وَاللَّهُ بِغَافِلِ نَمَّا تَعَابَلُونَ جو کچھ تم کر رہے ہیں وہ اللہ اسے غافل نہیں ہے تم اپنی ظاہری ٹیپ ٹاپ سے اپنے داہیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے اپنے عمروں اور حجوں کی تعداد سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے He sees you through and through تمہارے باطن کو دیکھتا ہے تمہارے دل کو دیکھتا ہے اسے معلوم ہے کہ تم نے حج تو کیا حرام کی کمائی سے کیا ہے بہرحال یہ بڑی شدید وعید والی آیت ہے قرآن مجید میں کہ جس کا لقشہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے دنیا میں مسلمانوں کی کیا وقت ہے کیا حیثیت ہے سوہ عرب سے لے کر ڈیڑھ عرب تک کی تعداد ہے جو آنکھی جاتی ہے مسلمانوں کی دنیا میں گویا کہ ہر چوتھا یا ہر پانچوہ انسان مسلمان ہے کتنا بڑا رقبہ ان کے قدموں تلے ہے ہر طرح کے وسائل اللہ نے مہیا کیے ہیں مادنیات نباتات پھر جو آج کی سب سے بڑی دولت تیل اس کے سب سے بڑے زخیرے مسلمانوں کے قدموں تلے ہیں اس سب کے باوجود عزت نام کی کوئش ہے نہیں بہنالاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے رائے لیتا ہی نہیں کہ اس نمی قرصد کے بھئیہ کہ اس لی تم ہو کون تمہاری رائے کیا جی سیون بیٹھیں گے جی نائن بیٹھیں گے جی تھرٹین ہوں گے جی ففٹین ہوں گے وہ بیٹھ کر تکریں گے کوئی مسلمان ملک نہ جین سیون میں نہ جین ففٹین میں جسے ہم معاورے میں کہتے ہیں نہ تین میں نہ تیرہ میں یہ ہے ہماری عزت آج دنیا میں اکثر مسلمان ملکوں کی حکومتیں امریکہ کی جیب میں ہیں یہ ہے ہماری حیثیت تو ذلت جو ہے وہ تو آج ہم پر رہے مسلمان اب یہ قیامت کے دن کی بات جو اللہ فرما رہے ہیں دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے کرم فرمائے اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمیں اس روز کی ذلت سے اور شدید ترین عذاب میں جھوکتے جانے کی جو یہاں پر خبر سنائی جا رہی ہے وعید سنائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لے تو اس آیت کو اب آپ سامنے رکھئے البتہ ایک بات میں اور آپ سے ارز کر دوں کہ جو کیفیت اس آیت میں سامنے آئی ہے یہ مستقل نہیں رہ سکتی اگر کوئی شخص واقع تن چاہے آغاز میں اس کا دل پوزیٹیولی ایمان سے خالی تھا لیکن ساتھ ہی نیگیٹیو نفاق سے بھی خالی تھا کہہ سکتے ہیں زیرو لیول ہے پلس ویلیوز اور مائمس ویلیوز کے درمیان زیرو آئے گا تو باطن کے اعتبار سے چاہے وہ زیرو لیول پر تھا لیکن اگر وہ اطاعت کرتا رہا نماز پڑتا رہا روزہ رکھتا رہا زکاة دیتا رہا حرام چیزوں سے بچتا رہا فرائض ادا کرتا رہا تو اس سے لازم ان ایمان پیدا ہو